جی تو دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم چوتھے ٹی ٹونٹی میچ میں شکست کھا چکا ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیمز کے جو میڈل اوڈر بیٹس مین ہے جن کو کافی زیادہ شوشل میڈیا پر ہائیلائٹس کیا جا رہا تھا کہ یہ آئیں گے یہ چھے چھے کا چھتیس لگا دیں گے پاکستان کی میڈل اوڈر کو سنبھال لیں گے اور بہت زیادہ تیز کھیلیں گے ہم بات کر لیں پاکستان کرکٹ ٹیمز کے میڈل اوڈر بیٹس مین آزم خان کی جو وکڈ کیپنگ کے فرائز بھی سر انجام دے رہے ہیں کہ ان سے فیلڈنگ نہیں ہوتی فیلڈنگ نہ ہونے کی بنا پر ان کو کیپنگ کے گلبز بھی پہنائے جا رہے ہیں کہ آپ کیپنگ کر لو آپ سیورو آپ فیلڈنگ نہیں کرو محمد رزوان جو پاکستان کرکٹ ٹیمز کے پرفیشنل وکڈ کیپر ہیں ان کو گلب سے اتار کر گرون میں فیلڈنگ کے لیے اتار دیا گیا ہے آئیے بات کر لیتے ہیں ہم آزم خان کی پروفورمیسز کے بارے میں جو انہوں نے تین میچز کھیلے ہیں اور تین میچز میں آزم خان نے اس سیریز میں کیا گل کھیلائے ہیں اس کے بارے میں مکمل تفصیلات کے ساتھ بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیمز کے یہ چار ٹیٹ ونڈی میچز میں سے تین ٹیٹ ونڈی میچز آزم خان نے بیٹنگ کیا کیا ہے جو کسی بتانے کے لائک بھی نہیں ہوا کیونکہ اگر ان کے سٹرائی کریڈ پر بات کرے تو ہمیں سٹرائی کریڈ کی سمجھ نہیں آتی اگر ان کے ایبریج کی بات کرے تو ہمیں ایبریج کی سمجھ نہیں آرہی کس جگ پر بات کریں آزم خان کی آزم خان کی ہم کہاں پر تعریف کریں ویکٹس کے پیچھے تعریف کریں تو ان کا بھاری بیٹرم جو وزن ہے اس کو لے کر ہم چک کر جاتے ہیں اگر ہم ویکٹس پر بات کر تو ویکٹس پر وہ پرفارم نہیں کر رہے رنز نہیں کر رہے سٹائک ریٹ ان کا اچھا نہیں ہے چھکا وہ لگا نہیں پا رہے اس تین ٹی ٹوٹی میچز میں صرف ایک چھکا آزم خان کے بلے سے ہمیں دیکھنے کو ملا ہے پہلے میچ میں انہوں نے دس رنز کیا ہے نو گیندو کا سامنا کیا ہے اور دوسرے میچ میں انہوں نے دو رنز کیا ہے چار گیندو کا سامنا کیا ہے جبکہ تیسرے میچ میں بھی دس رنز کیا ہے اور سات گیندو کا سامنا کیا ہے یعنی کہ کل ملا کر آزم خان نے تین میچز میں بائیس رنز کیا ہے یعنی کہ سات اشاریہ کچھ یعنی کہ دو کی آیوریج کے ساتھ اور سٹائک ریٹ آل موسٹلی ہنڈریٹ کا ہے اگر بات کی جائے اس سٹائک ریٹ کے ساتھ کیا پاکستان کا جو میڈل آرڈر بیٹسمن ہے کیا آپ ٹی ٹوانڈی کی تیاری ایسے کر رہے ہیں کیا آپ کی ٹی ٹوانڈی کی تیاری یہ ہونی چاہیے یا پھر پاکستان کا جو میڈل آرڈر ہے وہ جاندار اور تگرہ ہونا چاہیے آپ نے ایک ہی وقت میں پانچ سے چھے اوپنرز ٹیم میں لے آئے میڈل آرڈر میں کوئی اچھا بیٹسمن آپ کی نظر میں نہیں ہے پاکستان کے دومیسٹک سرکرٹ میں کوئی بھی میڈل آرڈر میں آزم خان کا مقابلہ نہیں کر سکتا آزم خان بھئیہ لیگز کا پلیئر ہے آپ اسے لیگز کلوائیں جہاں پر وہ لیگز کھیلتا ہے وہ لیگز کھیلے انجوائے کرے پیسہ کمائے جیسا کہ سی پی آل کھیل رہا ہے پی آسل کھیل رہا ہے وہ ان جگہ پر پرفارم کر رہا ہے کیونکہ وہاں یہاں پر لور بولرز ہوتے ہیں جو آزم خان کو سے چکے کھا لیتے ہیں یہاں پر انٹرنیشنل کرکٹ کے بولرز ہیں جس میں ٹیم سعودی ہوں گے ایڈم نیلز ہوں گے جو پیس بول کرتے ہیں لوکی فیگریسیم ہوں گے جو شورٹ پچ بول کرتے ہیں اور آزم خان کا اتنا ویٹ شورٹ پچ بول پر بول کو پک نہیں جلدی کر سکتا اس لئے آزم خان آؤٹ ہو جاتے ہیں امید کرتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم آنے والے دنوں میں ایک اچھا میڈل آڈر ایک سٹرونگ پاور ہیٹر پاکستان کرکٹ ٹیم تیار کرے گی اور آنے والے سیریز میں آپ کو بڑے زبدس قسم کے ہیٹرز بھی دیکھنے کو ملیں گے اسی امید رشدہوں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ